سٹوڈنٹ پوائنٹ اے کیو کے تمام ناظرین کی خدمت میں عدب بھرا سلام ڈیر سٹوڈنٹس امید ہے آپ تمام خیر و آفیہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے ڈیر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میٹرک کے سٹوڈنٹس کے حوالے سے ہے وہ سٹوڈنٹس جن کا میٹرک کا ریزلٹ آ چکا ہے آپ جانتے ہیں کہ میٹرک کا جو ریزلٹ آیا ہے اس ریزلٹ آنے کے بعد میٹرک کے کافی سٹوڈنٹس وہ ہیں جن کے لیے یہ ریزلٹ پریشانی کا باعث بنا ہے اس ریزلٹ کے آنے کے بعد صوبہ پنجاب کے اندر کم و بیش تین لاکھ سٹوڈنٹس جو ہیں انہیں امتعانات کے اندر ناکام قرار دیا گیا ہے یعنی جنہیں ٹنٹھ کلاس کے اندر پاس نہیں کیا گیا تین لاکھ سٹوڈنٹس پورے پنجاب کے اندر میٹرک کے یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کی وجہ سے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میٹرک کے ریزلٹ کو آیا سٹوڈنٹس نے تسلیم کیا ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ سٹوڈنٹس کی اکثریت نے میٹرک کے ریزلٹ کو تسلیم نہیں کیا اور خصوصاً وہ سٹوڈنٹس جن کی سپلیاں آئی ہیں یا جنہیں فیل کیا گیا ہے ان کی مکمل تعداد نے اس ریزلٹ کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور آج لہور بورڈ کے سامنے ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے سٹوڈنٹس کی طرف سے اساتذہ کی طرف سے اور والدین کی طرف سے یہ بہت بڑا لہور بورڈ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ ہوا جس کے اندر سٹوڈنٹس نے یہ موقف اختیار کیا کہ وزارت تعلیم ان کے مستقبل کے ساتھ کھلوار کر رہی ہیں اور وزارت تعلیم نے ان سٹوڈنٹس کے مستقبل کو دعو پر لگا دیا ہے سٹوڈنٹس نے اس احتجاج کے اندر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہمیں جو پرموشن پولیسی کا کہا تھا اس پرموشن پولیسی کے مطابق میٹرک کا رزلٹ نہیں آیا یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ فورٹی پرسنٹ سے کم جو سپلیز ہوں گی ان سٹوڈنٹس کو پرموٹ کر دیا جائے گا لیکن جب رزلٹ آیا ہے تو جس کی ایک سپلی بھی تھی اسے بھی پرموٹ نہیں کیا گیا جو سٹوڈنٹس کے ساتھ نا انصافی قرار دی گئی ہے اور پھر یہ بات صرف احتجاج تک ہی نہیں رہی میں آپ کو بتاتا چلوں آل پاکستان پرائیویڈ سکولز منیجمنٹ ایسوسییشن یعنی اب سما اس تنظیم کے صدر جناب عبرار احمد خان نے حکومت پاکستان سے اور وزارت تعلیم سے مطالبہ کیا ہے کہ تین لاکھ میٹرک کے سٹوڈنٹس کو پرموٹ کیا جائے ورنہ انہوں نے یہ دھمکی دی ہے پرائیویڈ سکولز ایسوسییشن کی طرف سے وزارت تعلیم کو کہ اگر ان سٹوڈنٹس کو پرموٹ نہ کیا گیا تو ہم جلد از جلد میٹرک کا تمام ریزلٹ جو ہے وہ عدالت کے اندر چیلنج کر دیں گے یعنی اب میٹرک کا ریزلٹ کا جو ایشو ہے یہ عدالت کے اندر جلد از جلد اٹھایا جائے گا آل پرائیویڈ سکولز ایسوسییشن کے صدر نے اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت کو آگاہ کر دیا ہے انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ صرف اور صرف یہ ناانصافی میٹرک کے سٹوڈنٹس کے ساتھ اور وہ بھی صرف پنجاب کے اندر کی گئی ہے وفاق کے اندر جو میٹرک کے سٹوڈنٹس تھے اور جو دیگر تین صوبوں کے اندر میٹرک کے سٹوڈنٹس تھے ان سب کو بغیر امتعانات کے پرموٹ کر دیا گیا لیکن وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے پنجاب کے اندر میٹرک کے امتعانات دی ہیں انہیں سزا دی جا رہی ہے انہیں ان کے حق سے محروم کیا گیا ہے اگر انہیں ان کا حق نہ دیا گیا ان سٹوڈنٹس کو پرموٹ نہ کیا گیا تو عبرار آمد خان نے یہ حکومت کے سامنے موقف رکھا ہے کہ ہم جلد از جلد عدالت کے اندر یہ کیس اٹھا دیں گے تو دیگر سٹوڈنٹس میٹرک کے ریزالٹ کے حوالے سے یہ اپ ڈیٹس تھیں اب جو سٹوڈنٹس گھروں کے اندر پریشان ہیں جن کی سپلیز آئیں ہیں وہ پریشان ہیں آپ ایک دو دن تک ویٹ کریں انشاءاللہ بڑے بھرپور انداز میں پورے ملک کے اندر صوبہ پنجاب کے اندر خصوصاً اس چیز کے اوپر آواز اٹھائی جا رہی ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ حکومت وقت اور وزارت تریم اس معاملے کو سنجیدہ لیں گے اگر اسے سنجیدہ نہ لیا گیا تو ایک بہت بڑی تنظیم جو کہ جلد از جلد اپنے کہنے کے مطابق یہ جو فیصلہ ہے اور یہ جو کیس ہے اسے عدالت کے اندر چیلنج کر دیں گے تو دے سٹوڈنٹس اس کے علاوہ وہ سٹوڈنٹس جو سپلی دینے کی تیاریوں میں ہیں میں نے انہیں کل کی ویڈیو کے اندر وہ تمام شیڈول بتا دیا تھا وہ دکھا دیا تھا کہ سپلیوں کے ایڈمیشن کس کس ڈیٹ کو کس طرح سے جا رہے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک دو دن تک انتظار کریں اور آپ پر امید رہیں انشاءاللہ آپ کے حق کی آواز بلند کی جا رہی ہے اور آپ کے حق کی آواز بلند کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو حق دلایا جائے گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں دوستوں کے درمیان شیئر کریں اور چلتے ہوئے سٹوڈنٹ پوائنٹ اے کیو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹس آئیں ہم آپ کو بروقت پہنچا سکیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ